بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خبر بہت بڑی ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اڈیالا جیل سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے راولپنڈی کا جلسہ منسوخ ہوا اس حوالے سے بہت ساری چہم گوئیاں ہو رہی تھیں لیکن اب بڑا کیا ہونے جا رہا ہے خبر صدیق جان صاحب کے پاس ہے صدیق جان صاحب جلسہ کنسل ہوا تو مجھے لگا کہ خان صاحب جو ہیں شاید بیک فوٹ کے اوپر چلے گئے ہیں کہانی کیا حضرت دیکھیں خان صاحب بیک فوٹ پہ بلکل نہیں گئے خان صاحب بلکل فرنٹ فوٹ پہ آگئے ہیں اور خان صاحب نے جو بات کل کی ہے اڈیالا میں وہ بات اس سے پہلے اس سے کم شدت بہت کم شدت کے ساتھ انہوں نے سوابی والے جلسے میں گئی تھی اور سوابی والے جلسہ تھا وہ ایک نئے فیس کا آغاز تھا کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ آپ بھی انہوں نے قاضی فائدی سے ایک extension کے لیے معاملات کرنے ہیں تو وہ پہلا ایک فیس یعنی نئے فیس کا آغاز تھا اب جو چودری صاحب ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب انتہائی انتہائی جا رہا نا مود میں اور اس وقت عمران خان صاحب کا پورا فوکس وہ اپنی تنظیم اپنی جماعت کے اوپر ہے اور عمران خان صاحب نے جو ایک کام کیا ہے پندرہ رکری ٹیم جو پاکستان سے باہر ہے اور نام شاید بہت سے لوگوں کو تحریک انصاف میں تو پتا ہی ہوں گے میں اس لئے نہیں لے رہا کہ سارے ان کو پروچ کرنے لگ جائیں گے پی ٹی آئی کے امینے ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز اس پندرہ رکری ٹیم کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر بہت کام لوگوں کو پتا ہے بہت کام لوگوں کو پتا ہے ایسے سمجھیں لیں کہ وہ مجھے یاد آ گیا کہ جب ایم کی ایم تھی نا اپنے اروج پر تھی تو ایم کی ایم کے اندر نا کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کا کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ وہ الطاب بھائی کو نا ایکشل سیجیویشن بتاتے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا بھائی کی آنکھیں کہ امنان خان صاحب نے باہر پاکستان سے باہر بڑی ان کی باعتماد ٹیم ہے اور اس ٹیم کو یہ ٹاسک لے دیا گیا ہے کہ اگلے دس پندرہ دنوں کی ڈیلی رپورٹ بنے گی تحریک انصاف کا کون سا ایم میں نے کون سا ایم پی اے کون سا ٹکٹ ہولڈر کیا کر رہے ہیں امنان خان صاحب نے کہا ہے کہ اب تک یعنی آج کیا تاریخ ہے آج 27 سپٹمبر نے کہا ہو جگے 25 سپٹمبر تک خان صاحب نے کہا کہ جیسے پہلے تھا نا کہ ایک تحریک انصاف نو مہی تک تھی پھر ایک نو مہی سے لے کے آٹھ فروی تک تھی پھر ایک آٹھ فروی سے لے کے 25 سپٹمبر تک تھی آج کے دن سے جو دن اگلے دس بارہ دن ہے نا یہ تحریک انصاف میں کسی کی کشتی ڈبو بھی سکتے ہیں اور کسی کا مقدر جاگ بھی سکتا ہے کیونکہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ جس جنگ کو جس لڑائی کو 25 سپٹمبر تک لے آئے ہیں 26 سپٹمبر تک لے آئے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس جنگ کے گن کے پندرہ دن رہ گئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن رہ گئے ہیں اس لڑائی کے یہ جو پندرہ دن کا فیض ہے نا جو تو پہلے چاہے وہ نو مہی سے پہلے پارٹی کے ساتھ تھا نو مہی کے بعد تھا تو اس نے کتنا ظلم سہا کتنا جبر سہا کتنا وہ ڈٹھا رہا کتنا کھڑا رہا ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کا بڑا ہمیشہ اس کا احترام رہے گا اس کا کینڈٹ رہے گا اس کا اپریشیٹ کیا جائے گا لیکن ٹکٹ اسی کو ملے گا جو اگلے دس پندرہ دن کھیل جائے گا یعنی مزید آگے ہمارے ساتھ وہ ہی چلے گا جو پہلے روگا دیکھیں اس کی وجہ ہے خان صاحب نے یہ پارٹی کو کہا ہے کہ پندرہ دن پورے پاکستان کو بار بار میرا میسید دوں اور یہ آج سے آپ دیکھ لیں گے یعنی جمعہ کے دن سے آپ دیکھ لیں گے کہ پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ روڈرز عام شخصیات کے میسید آئیں گے اور جو ہے وہ اب ایک کال میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی ڈیسائید ہوا ہے کہ پنجابی میں سرائکی میں فشتوں میں اردو میں ہر طرح سے اگریسیب بیانات دیں کیونکہ لڑائی اب پندرہ دن کی رہ گئی ہے پندرہ دن سے آگے کی نہیں ہے قاضی فائز حیصہ کی اسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی اگر قاضی فائز حیصہ صاحب کی اسٹینشن ہو گئی تو یہ ایسے سمجھیں کہ پی ٹی آئی امران خان کے ڈیتھ برنٹ پر سائن کر دی گی خود اگر قاضی فائز حیصہ کی اسٹینشن ہو گئی اگر یہ بار بار کروں خان صاحب اس کے بعد ختم ہے خان صاحب کی کہانی اگر یہ اسٹینشن ہو گئی یعنی اگلے پندرہ دن جو ہیں وہ امران خان اور پاکستان تحریکن صاحب کی جو قسمت ہے جو مستقبل ہے اس کا قیون کریں گے صرف امران خان اور تحریکن صاحب نہیں پاکستان کے لوگوں کے امران خان صاحب نے اندر سے پی ٹی آئی کے لیڈیشپ کو کہا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ امران خان کا مسئلہ نہیں ہے صرف یہ تحریکن صاحب کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا آپ کی آنے والی ریسٹنوں کا ہے اور خان صاحب نے کل پارٹی کو کہا ہے کہ یہی میسج بار بار دیں لوگوں کو کہ کیا تم صرف دس دن کے لیے مشکلات سہنا چاہتے ہو یا اگلے پچاس سال کے لیے اپنی نسلوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہو تو امران خان نے کہا ہے کہ کنونس کریں لوگوں کو بتائیں لوگوں کو اور لوگوں کو پیغام دیں بار بار پیغام دیں میرا پیغام دیں کہ اگر قاضی کی ایکسٹینشن ہو گئی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی حالات بہت خوفناک ہوں گے اور اگر ہم نے قاضی کی ایکسٹینشن کو روک لیا پھر انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی صدیق صاحب اون گراؤنڈ اون پیپر امران خان کی پلاننگ کیا ہے منصوبہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے لوگ پیم بنا دی ریپورٹس بھی خان صاحب تک پہن جائیں گی کرنا کیا ہے آج سے جمعہ کے دن سے کام شروع ہو جائے گا آج پہلی ایکٹیوٹیو سپرین گورڈ کے باہر ہے گیارہ بجے بھوکلا نکلیں گے وہاں پہ سلمان قرآن صاحب پریس کانفرنس کریں گے اس کے بعد بھوکلا نکل گے سپرین گورڈ سے اور پارلیمنٹ کی طرف جائیں گے آج پہلا دن ہے سڑکوں پر آنے کا آج سے سڑکوں پر آنے کا آغاز ہو جائے گا آج افتادہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا فیتہ کاٹا جاتا ہے آج بھوکلا تحریک کی بنیاد آج رکھ نہیں جائے گی دس وکیل نکلیں بیس نکلیں پچاس نکلیں سو نکلیں یہ بیٹر نہیں کرتا آج سے تحریک انصاف اس تحریک کا آغاز کر دے گی اور آج سے آپ کو ممنٹم متہ ہوئے نظر آئے گا ویڈیو پیغمات تحریک انصاف کے نظر آئیں گے ان کے لیڈرز کے ان کے امنیس کے انپیس کے اور یہ ممنٹم اب روز اگلی فیز میں داخل ہوگا یعنی تبلے جنگ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر آج یعنی جمعہ کے روز سے بجھنے جا رہا ہے یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ جی جلسہ منصوب کر دیتے ہیں یہ زیادہ اگریسٹیو ہے کہ آپ جہاں نکل سکتے ہیں وہاں نکلیں پروٹیسٹ کریں جب آپ ایک جگہ پہ نکلتے ہیں آپ تو اس کے اوپر اپنی راہ دیتے ہیں میرے لیے میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے جلسہ ہے لوگ آئیں گے جلسہ کریں گے گھروں کو چلے جائیں گے تو گلی گلی محلے محلے ہر سڈر کے اوپر ہر روڑ کے اوپر کافر نکل رہے ہوں گے اور ظاہر ہے ایجیٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ اداروں کو انتظامیاں کو انگیج بھی زیادہ کر دیں تو عمران خان جو ہیں وہ اسلام آباد ہو رابلپنڈی ہو یا ملک بھر میں جہاں جہاں لوگوں کو نکالیں گے وہاں کی انتظامیاں کو بڑے پر مانے پر چلنج کرنے جا رہے ہیں بلکل ایسے یہ ہے اور خان صاحب جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام جو بعد میں بڑے چیخیں گے بڑے روئیں گے طریقہ انصاف کے اندر کہ میرے سے بڑی زیادتی ہوگی میرے سے بڑا ظلم ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان کہتا ہے کہ بھائی آر یا پار ان دس ننوں میں جو ورداتی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے برمے کہتے ہیں کہ یہ سٹام والے ہیں یہ لکھ کے دیکھے آئے ہیں کہ بس ٹھیک ہیں ہم ساتھ بھی ہیں پی ٹی ایم میں بھی ہیں ڈبل گیم کر رہے ہیں تو عمران خان کے اس ایکٹ کے بعد جو ڈبل گیم کرنے والے لوگ ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ بھی جو انٹیکٹ ہیں وہ بے نکاب ہو جائیں گے وہ بھی بے نکاب ہو جائیں گے اور تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ وانیٹر کرے گی کہ مختلف جو حلکیں جو ٹکٹ رولڈرز ہیں ایم ایس ایم پی ایس ہیں ان کے حلکوں کے لوگ کیا سوشل میڈیا پر فیڈبیک دیتے ہیں ان سے فیڈبیک مانگا بھی جائے گا مختلف ٹوٹر کے ان سے ایسے ہوں گے جو افیشل ٹیم کیسا نہیں ہے لیکن وہ لکھیں گے کہ فلان کے آپ اپنے اپنے حلکے کے بارے میں ہو اور اس کو ایبلویٹ کیا جائے گا اس کو پوری رپورٹس بنیں گی وہ جو پندرہ روپنی ٹیم ہے وہ ویڈیوز اور ساری چیزیں ہر چیز کو فولٹر بنائے گی اور چیزیں رکھیں گی میں نے کہا ہے نا کہ امنان خان صاحب نے کہا ہے کہ یہی بارہ سے پندرہ دن ہے یا ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے یا پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ اب چیزیں جو ہے وہ بلکل تباہی اور پرپادی کی طرف اور بلکل جیسے ہوتا نہیں ہے کہ آپ ایک فصل کو آگ لگا دیتے ہیں ایک طرف یون میں شہباز شریف نے آج جب جمعہ کا روز خطاب کر رہا ہے یون جنرل اسمبلی سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا خواجہ عاصف تقریر کر چکے ہوئے ہیں اور خواجہ عاصف کی تقریر جس طرح وہ یہاں اسمبلی میں دھاڑ رہے ہوتے ہیں وہ والا جو انرجی کہلیں وہ نہیں تھی وہاں پہ گھزی پھٹیزی روائیتی انداز کے اندر ان کی تقریر تھی لوگ یون اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے تو ایسی او کانفرنس ہونی ہے شنگائی دامن ترزیم کا اجلاس ہونا ہے جس میں سربراہان مملکت کی شمولیت متوقع ہے پندرہ اور سولہ اکتوبر کو تو پندرہ اور سولہ اکتوبر یعنی یہ پندرہ بیس دن کے اندر اندر دیکھیں کیونکہ اس سے سوال جو میرا اصل سوال ہے اس سے پہلے پہلے حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم آئینی طرح میم جو ہیں وہ کروا لیں پندرہ سولہ بہت اہم ہے اس سے پہلے ماضی میں چین کے صدر میں آنا تھا پی ٹی آئی کا دھرنا تھا تو آپ کہیں یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ جب ایسی او کانفرنس کے ایام آئے ہوں گے پی ٹی آئی جو ہے کہیں اسلامباد میں بیٹھی ہو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ میں اس کا اپنا ویلوگ کر چکا ہوں بڑا تفصیل کے ساتھ کہ جو بھی ہونا ہے وہ تین سے بارہ اکتوبر کے درمیان ہونے ہیں اس سے آگے بارہ سے آگے نہیں جانے اس کی وجہ ہے نا کہ پندرہ سولہ کو ہے ایسی او ٹھیک ہے پندرہ اور سولہ کو اگر ایسی او ہے تو آپ کو بتا ہے کہ بیرونے ملک سے جو بہمان آ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کی ٹیمیں آتی ہیں سیکیورٹی کے اور معاملات ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے بارہ دیرہ کو پہنچ جائیں گے پوائنہ شروع ہو جائیں گے پندرہ کو اگر ایک ملک سربراہ نے آنا ہے تو بارہ دیرہ کو آ جائیں گے بارہ یعنی آپ نے جو کرنا ہے وہ بارہ سے پہلے پہلے کرنا ہے پندرہ سولہ کو جب ایسی او ہوگی تو سولہ کے بعد تو پیچھ آٹھ دن رہے جائیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سولہ کے بعد اٹیمٹ کریں اور سولہ کے بعد تو اتنا بیچ ہو جائے گا کہ وہ تو پھر تحریک انزاب والے ویسے ہی آگے بیٹھ جائیں گے اب تو ان پر نظر آ رہا ہوگا کہ صرف آٹھ دن ہیں اب بھی دیکھیں کہ اب سے اگر پندرہ دن آپ کہہ رہے ہیں تو ٹوٹال تو پھر بھی قاضی صرف کے اٹھائیس دن رہے گئے لیکن پھر بھی اٹھائیس دن زیادہ لگتے ہیں لیکن جہاں پہ آٹھ دن کا مارجن آ جائے گا وہاں تو چپٹر گروز ہو جائے گا لہٰذا سر یہ تحریک انصاف پاکستان کے لوگ پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لیے پندرہ دن پل کل فیصلہ کون ہے اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو گئی تو جو تباہی اور بربادی ابھی تک لوگوں نے نہیں دیکھی وہ تباہی اور بربادی بھی آئی اور اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ سنٹیمنٹس لوگوں کے دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے سنٹیمنٹس دیکھیں ایک دم چیزیں پوزٹیو ہو جائیں گی ایک دم لوگ پوزٹیو سوچنا شروع کر دیں گے وہ جو ایک انسلٹینٹی ہے نا پاکستان سے جس تیزی سے لوگ جا رہے ہیں جو برینڈرین ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا وہ سلو ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہ برینڈرین رک جائے گا لیکن وہ تھوڑا سلو ہو جائے گا کیوں لوگوں کے ایک امید پیدا ہو جائے گی کہ نہیں یار جس شخص نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا منڈرینٹ چوری کروا کے جس شخص نے اپنی زد انا مفاد ذات کے لیے کیونکہ اس کے بھی برینڈرین کے ساسے جالا دیں اس کے لیے کمپروائز تھا اس نے جو کچھ کیا شکر الحمدللہ اس سے پاکستان کی جان چھوٹ گئی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے میرا خیال ہے کہ جس دن یہ خبر آئے گی نا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی اور چپٹر کلوز ہو گیا وہ دن وہ دن ہوگا جب پاکستان میں سب سے زیادہ کسی ایک دن لوگوں نے نوافل پڑے ہوں گے شکرانے کی وہ دن یہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تو الیکشن دیر سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا میں آپ کو بتاؤں یہ یعنی آپ اس بات کو بہت سے لوگ مزاق ملیں گے لیکن میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہماری بدقسمت ہی ہمارا معاشرے کی کہ آپ جمعے والے دن دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دونوں فلوڈ فل ہوتے ہیں سوفین اینڈ تک جگہ ہی نہیں ہوتی اور باقی نمازوں پہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو جس دن قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہ ہونے کی خبر آئے گی نا اس دن آپ مسجد و مراش دیکھئے گا لوگ جائیں گے لوگ مسجدوں میں ویسے بھی جانے سے جماعت کا نماز پڑھنی چاہیے یہ ہماری بدقسمت ہی ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہیں اس دن آپ مسجدوں میں مراش دیکھئے گا لوگ آ کے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گی اللہ کا شکر ادا کریں گے ہر طرف ایک پوزٹیف ہر طرف ایک خوشی ہوگی ہر چہرے کے اوپر مسکرات ہوگی ایک آنکھوں میں امید ہوگی لیکن آنکھوں میں انتقام بھی ہوگا نفرت بھی ہوگی غصہ بھی ہوگا جس شخص نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہے جو سارا کوئی لیکن امید بھی ہوگی کہ نہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے کرم کی اور اس شخص سے جان چھوٹ گئی ہے اور اب چیزیں پوزٹیف طرف جانے شروع ہو جائیں گی تو وہ دن لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اگر عام پاکستانی یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ صرف تحریک انصاف کا کام ہے یا گلوں کا کام ہے نہیں ہر پاکستانی کی حصہ ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کو نکلنا چاہیے نہ نکلیں آپ تحریک انصاف کی ریلی میں نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے کسی پلٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ نہیں کرتے نہ کریں آپ پاکستان کو تو سپورٹ کرتے ہیں نا جیسے ہمارا آئین ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے اس کو آپ آئین اور میں آپ کو بتاؤں ہوں تحریک انصاف کچھ چیزیں جو نا اچھا کچھ چیزوں پر ہم بہت سے لوگ ریٹیسائز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس اس والے سے خبر ہوتی ہے ابھی بھی جب یہ آپ کیمرہ بند کریں گے تو دو خبریں آپ بتاؤں گا بڑے دل بڑا کرتا ہے وہ بتانے کے لیے لیکن وہ ایسے سرپرائزز ہیں کہ وہ ابھی خبر دینے بڑا نقصان دے تو جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف نہیں کر رہی وہاں پہ ہم تنقید کرتے ہیں جیسے میں نے تنقید کی کہ جو آئی ایل ایف ہے تحریک انصاف کے وقلہ کی تنظیم وہ بالکل اس نے سارے کچھ برباد کر دیا ہے کوئی اس نے ڈلیور نہیں کیا کوئی ڈلیور نہیں کیا پورے پاکستان کی کسی ایک تحصیل لیول کی بھی تنظیم جو وکیلوں کی وہاں سے وہ قرارداد پاس نہیں کروا سکے کسی باہر تک نہیں گئے نہیں گئے کسی کو وزٹ نہیں کیا یہ ناکامی ہے اور امنان خان صاحب کو میرا حال ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ملتے بھی وکیل ہیں خان صاحب کو یہ بھی ایک مسئلہ ہے ورنہ کوئی جا کے ملے اور خان صاحب کو بتائے آئی لیف کی کار کردگی تو خان صاحب ایک منٹ لگائیں کہ یہ موجودہ جو لیڈرز ہیں آئی لیف کے ان کو چینج کرنے میں باقی آئی لیف کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں جتنی پاکستان تحریکن صاحب کی جو مرکزی کے حضرت ہے ساری وکلہ ہی وکلہ ہیں حامد خان صاحب کہاں پہ ہیں قاضی صاحب کے سب سے بڑے وکیل تو حامد خان صاحب تھے اب باقی وہ صرف ایک اعترافی بیان انہوں نے دے دیا کہ جو میں نے سوچا تھا ویسے نہیں نکلے یہ میرا خیال ہے کافی نہیں ہے جو پاکستان کی عوام کے ساتھ جس قسم کا صلوق ہوا ہے جو اس قوم کا جو اس ملک کا حشر ہو گیا ہے حامد خان صاحب کو آنا چاہیے تھا اور آکر لیڈ کرتے آپ بریسرہ گوھر صاحب ہیں پی ٹی اے کے چیئر میں ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیں سلمان صاحب تو جو کام کر رہے ہیں وہ تحریک انصاب میں کوئی بھی نہیں کر سکتا صرف سلمان صاحب کا کام نہیں ہے میں ہمیں وہی ارد کروں سلمان صاحب برحل اس موقع پہ اگر کسی ایک وکیل کو بہت زیادہ تحریک انصاب مس کر رہی ہوگی ہے کرنا چاہیے تو وہ حسان نیازی دی اور حسان نیازی جو ہے انہوں نے تو سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیت کے دیا اب جیت کے دیا تھا ٹھیک ہے اب زبیری صاحب علا بلکل دیکھیں حسان نیازی ہوتا نا وہ ایک کافی تھا اس پوری کی پوری آئینی ترمیم کیا مقلع کے ذریعے راستہ رکنے میں وہ اکلے ہی کافی تھا جس طرح کی اس کا جتنا جس طرح سے اس کی ورکنگ بھی سارا کوئی تھا تو یہ تحریک انصاب کو نخصان ہوا ہے اور دیکھیں نا اسی لیے شاید قاضی صاحب ملٹی کوٹ والا کیس نا لگانے کی پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ پچھلے قاضی صاحب جو ہے وہ مطلب ڈیٹھ سال سے باہر نہیں آنے دیرے حسان نیازی کو پھر قاضی صاحب کو پہلے سے یہ پتا تھا کہ حسان نیازی میری ایکشنشن کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتا ہے لیکن آج سلمانت مراجل صاحب جو ہے وہ فریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ کریں گے بڑی زبردست پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد وکیل نکلیں گے اور آج سے دماغ دم مست کے لندر شیف وقاس اکرم صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیئے گئے ہیں پیٹی کے کیسا فیصل ہے دیکھیں ایک نا پیٹی اہی کے اندر یہ بھی ایک نیگیٹیو ہے راو فرسن صاحب کی کچھ چیزوں پر تنقید ہو سکتی ہے لیکن جس شخص نے قاتلانہ حملہ اپنے اوپر سہاؤ جس کے اوپر قاتلانہ حملہ یعنی اس کو قتل کرنے والوں نے تو قتل کر دیا تھا نا یہ تو اللہ تعالی نے ان کی جان بچائی تو یہ نا روش ٹھیک نہیں ہے کہ ایک بندے کو بڑے مشکل ٹائم کے اندر ہونے تبدیل کیا گیا ہے تو آپ آپ اس کے خلافے کمپین چلا دیں یہ وہ فلاں 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 راو فرسن صاحب نے مطلب ان پر تنقید بھی ظاہر ہے ہوتی ہے کچھ انوں پر میں خود بہت پیڑا ان کا ناکت رہا ہوں لیکن جس شخص نے قتلانہ حملہ ساہا اور کس کے لئے ساہا اس کے اوپر قتلانہ ملے ساہا لیکن جس دور میں وہ آئے سامنے اس دور میں حالات بہت مختلف تھے وقاس اکرم کیسا چوائس ہیں وقاس اکرم بیسٹ چوائس ہیں اور مزیدار رہے ہیں اور پبلک اور ورکر کو کنیکٹ کر پائیں گے دیکھیں وہ ہیں وہ سیاستدان ہیں جس کی نبز عوام وہ سیاستدان ہیں جس کا ہاتھ عوام کی نبز کی اوپر ہے اور وہ جو اور ان کو وہ پاور کوری ڈورز میں رہے ہیں انہوں نے حکومتوں کو قریب سے دیکھا ہے حکومتیں بنتی اور گرتے دیکھیں ہیں حکومتیں کیسے ہلتی ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے حکومتوں کو کیسے ہلائے جاتا ہے وہ یہ جانتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیخ وقاس اکرم یہی پہ بیٹھ کے آپ نے دس دن بعد میں اس وقت انٹرویو کرنا ہے پندرہ دن بعد تو میں آپ کوتا ہوں گا کہ پندرہ دن میں شیخ وقاس اکرم نے کون سی وہ پانچ چیزیں کی ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوگی بلکل ٹھیک ہے انتظار کر لیتے ہیں پندرہ دنوں کا شیخ وقاس اکرم صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی زبان جو ہے وہ بولنے کی احلیت اور سکت اور طاقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو بھی کرے اچھا کرے ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ